آج جو ہم وہ سٹیٹ بینک کے راست آئی ڈی کے اسٹرول پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم آئے ساتھ جو ہے وہ سمیر بھائی ہیں سٹیٹ بینک سے یہ راست کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو آئیں ان سے السلام علیکم احمد سمیر ہم سٹیٹ بینک آئی پاکستان ہم لوگ یہاں آئی ٹی سی این میں آج راست جائے ہیں we are coming towards the end of the time فیصل بھائی آئے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ راست کے بارے میں کچھ بتائیے تو ہم راست کو پریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پر راست کے حوالے سے کچھ سے میں آپ کو پروڈکسن دوں گا کہ راست جائے ہیں انسینٹ پیمنٹ سسٹم جو کہ پاکستان میں سٹیٹ بینک نے اسٹیٹ اونڈ انسینٹ پیمنٹ سسٹم آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کچھ مصنومرز ہیں مصنومرز ہیں میں چاہتا ہوں اس کو کلیر کر دوں کہ راست اکاؤنٹ لوگ کہتا ہے میں کیسے کھلواؤں گا تو راست اکاؤنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے راست کا کوئی اکاؤنٹ کھلوانا نہیں ہے بائی ڈیفولٹ آپ کے جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ہی راست پر انیبل ہو گیا ہے پاکستان میں جتنے بھی بینک اکاؤنٹ سے آپ کے بائی ڈیفولٹ راست پر انیبل نہیں ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ راست کو یوز کیسے کر سکتے ہیں آپ نے اپنی اپ یا انٹرینٹ بینکن پر لاغن کرنا ہے اس کے اندر جا کے آپ نے راست کے اپسن پر click کرنا ہے تو آپ کو دو اپسن اور دے گا کہ آپ نے راست آئیڈ پر پیسے بھیجنے ہیں آئی بین پر بھیجنے ہیں میں پہلا آئی بین کا بتا جاتا ہوں آئی بین ازا اکاؤنٹ نمبر اپتا ریسپینٹ تو آپ کو اس کا آئی بین پر پیش کردیں گے اور سینڈ کردیں گے تو یہ چونکہ آپ نے راست پر کلک کر گیا ہے تو یہ پیمنٹ راست کے تھروں ہوگی آئکاؤنٹ کو آئکاؤنٹ چاہے سیم بینک ہے چاہے ادھر بینک ہے اس میں ہوا ہے کہ پیسے ایک کچھ ٹرانسفر ہو گئے اور یہ فری ہے سب سے بڑی بات جو آج آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں کچھ چارجز لگتے ہیں آپ نے تو یہ چونکہ اسٹیٹ اونڈ ہے گورنمنٹ اونڈ ہے آپ چاہ رہے گے زیادہ سے ادھر لوگ دیجیٹیل ہو جانس پر آئے ہیں کیس سے ہٹ کے تو یہ فری ہے پیلی چیز تو یہاں تک آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے جو بلی چیز ہو گا ہے تو راست پر کرتے ہیں فیسے اس سے ہٹ کے ہیں جو جی جی that's a very different thing تو انٹرنیسٹنی پیمنٹ is a different thing پاکستان میں ہے بینک ٹو بینک جو کرتے ہیں اور پی کی آر میں یہ پاکستانی روپیز میں تو ایک آنٹ پاکستان کا کسی بھی اور پاکستان کی آنٹ میں پہتے ہو جانا چار ہے آنٹ کولر تو وہ راست یوز کرے گی اور راست کو یوز آپ ایسے کریں گے کہ آپ نے انٹرنیٹ بینکنگ یا اپ پر لگن کریں گے تو آپ کو راست کا آپ کو نظر آ رہا رہا ہوں اس کے آپ کو جاگے پڑھیں گے دوسری چیز کیا ہے مطلب آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا نہ راست ایڈی ریجسٹر کی نہ کچھ کیا you are using راست اگر آپ کو اپنے آئی بین پر پیسے نہیں بانگوانے راست ایڈی بنا کے اپنے موبائل نمبر پر پیسے بانگوانے تو پھر آپ کو راست ایڈی ریجسٹر کرنی پڑے گی جس کا طریقہ کار یہ وہی انٹرنیٹ بینکنگ یا موبائل ایڈی بینجمنٹ پر جا کے اپنے موبائل نمبر کو اپنے آکاؤنٹ سے لنک کر دیں گے جو کہ آپ کو نظر آئے گا تو پھر آپ کا موبائل نمبر آپ کی راست ایڈی بن جائے گا اب آپ یہ موبائل نمبر کسی اور کو بھیج سکتے ہیں کہ مجھے اس موبائل نمبر پر راست کرتے ہو تو وہ بھی وہاں سے جا کے اپنی آئپ پر جا کے راست کے آکسن پر جائے گا تو وہی دو آکسن جو میں نے بتایا تھے آئی بین اور راست آئیڈی تو آپ وہ راست آئیڈی پر جا کے موبائل نمبر آپ کو پیسٹ کرے گا اور سینڈ کرے گا تو آپ کی اس آکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے جو لنکڈ ہوگا اب فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے کسی سے اپنا آئی بین شیئر نہیں کیا ٹھیک ہے آپ نے اسی موبائل نمبر شیئر کیا اور پیسے آ گیا آپ کو اب کل کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور اکاؤنٹ میں پیسے ریشیف کروں میرے چار اکاؤنٹ سے تو آپ اپنی آئیڈی راست آئیڈی اس آئیڈی اس آئیڈی اس کو انلنک کیجئے پہلے انلنک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے انلنک کرنا پڑے گا اور پھر دوسرے آئکاؤنٹ میں جا کے لنک کر لیجئے اچھا جو سینڈر ہے اس کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں بتا رہا یہ بہت اچھا فیچہ رہا ہے url url ڈائپ کرتے ہیں تو بیکنڈ پہ آپ پلے آراؤنٹ کرتے ہیں اپنے آئکاؤنٹ میں اور جو سینڈر ہے اس کو پتا نہیں تو ضرور ہے اچھا کوئی کتنی بھی اماؤنٹ بڑی ہو آپ راست کے ثروب بیجیں گے تو وہ بینک ٹو بینک پاکستان کے اندر پی کے آر کے اندر فری ہے فری ہے اماؤنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ راست کی کوئی دھائی لاکھ دی بھی ہے تو راست بھی اتری ہی دے گا آہا تو کوئی لیپٹ اپرائے ہوگی راست نے اپنی کوئی لیپٹ اس سے مطلب ایراز کی اتنی چیز کو جنریٹ کرنے سے ایک تو فری کا آپشن ہو گیا کہ اس میں فری ہے تو ہر آدمی ادھر چلا جائے گا تو بینک تو لوس میں چلا جائیں گے سارے ان کی تو کمائی ڈیجیٹلی ہے اصل میں بینکس میں آپ کو بتاؤں بینکس کی جو اردنگ ہے ان کے بہت سارے بہت سارے بہت سارے اردنگ ہے اور بینکس آر انکوڈڈ ہے ٹھیک ہے بینکس have no issues on having this as a full service بینکس سارے ہم نے بینکس ساتھ کرنے کے کام کرنے ہیں لیکن پارٹر ٹھیک ہے ہم ان کو ایسے نہیں سمجھتے کوئی اور چیز ہے مل بیٹھ کے سارے بستو صدید ہوتی ہے تو بینکس ہم بینکس ساتھ کسی کام کر رہے ہیں کیونکہ راست پر آنے کے لئے وہاں مدل گئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کو کنیکٹیوٹی چاہیئے تمہار ساکھوئر سارے اپڈیٹر تو ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر ایک disadvantage نہیں ہے جیسے ایک کمپنی ہے اس کے ملٹیپل اکاؤنٹ ہے تو راست پر پہلے بات ہے جائی نہیں سکے گی کیونکہ ایک موبائل نمبر پھر وہ بینک سی لکھے گی اس کا بھی کوئی بیسکلی عوام کو سمجھ بھی نہیں آتے نہیں ایک ایک چینل تھا اب دو چینل دونے ایک ابھی بھی پیسے ہیں اور ایک فری ہے اسی ویسے لوگ اس طرح ڈائیوار ہونے کوشش کریں گا نہیں جو ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک تو ہم اس کو میں itself بھی اس کو ریزیمبل کرتا ہوں کہ ایزی پیسہ اور جیس کی طرح انہوں نے ایک موبائل نمبر کوئی اکاؤن نمبر بنا دی ہے اسی فیچر کو لیتے ویس کا بینفیٹ یہ ہے کہ اس کو لیے آپ کو کوئی الگ سے اپ نہیں ڈاؤنلوڈ کرنی پڑی موبائل بینکنگ کے لیے کچھ نہیں لینے پڑنا یہ آپ کے جو بینک سٹینڈر مزان اسی کے اندر ایک اپشن بڑھا دیا انہوں نے آپ میپ کرنا چاہے تو کر لیں نہیں کرنا چاہے تو کمپسر ہی نہیں ہے اگر موبائل نمبر جو تھا وہ ایزی پیسہ موبائل نمبر تھا تو آپ کسی اور موبائل نمبر موبائل نمبر موبائل اچھا اور یہ جو ڈیجیٹل فریلانسنگ اکاؤنٹ کیا ہے گورنمنٹ نے یا بنک اکاؤنٹ ہم ڈیجیٹل کھولتے ہیں اس میں بھی چیک بک کا بھی کوئی ایشو ہے کہ سٹیٹ بینک نے سٹک کیا ہو ہے کہ صرف آنلائن ہی لیکن ابھی بینک کے پاس جاتے ہیں یا دراز کا اکاؤنٹ کھولتے تو چیک بک کی کوئی لیں آئیں اب فریلانسنگ کو کہتے ہیں ہم چیک بیشو ہی بلکل بلکل ایسا جی بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو آپ نے اتنی ڈیٹیل میں راست کے بارے میں بتایا تینکیو